السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نکوی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے میں رومین چینل ناظرین ہم نے نیشنل بینک آف پاکستان کے بارے میں جو انکشافات کی ہے اس میں ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے لیکن ان بیٹوین ہمیں اپنے ذرائع سے ایک اور خبر بھی ملی ہے جو ہم اپنے ویورز تک پہچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ پبلک اویرنس یہ بھی ہمارا ایک خاص اوبجیکٹ ہے اور اس ملٹی پرپلز چینل میں صدائے محرومین کے حوالے سے جو ہم ویڈیو کرتے ہیں اس میں آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی ورکنگ فورس جو ہے انہیں کھڑے لائن لگایا گیا ہے یعنی وہ جو مہنتی لوگ جنہوں نے اسے سنبھالا دیا ہوا ہے نیشنل بینک کو وہ ایگزیکٹیو انہیں کبھی بھی ان کا حق نہیں ملا کبھی اپریزل کے حوالے سے ناانصافی ہوتی ہے اور اے بی جو ہے کیٹیگری وہ صرف مقصوص ہے اپنے مند پسند لوگوں کے لیے لیکن آج ہم آتے ہیں چوکا دینے والی خبر آپ کو بتاتے ہیں وہ خبر کو جیو ہے کہ بنگلہ دیش میں مین برانچ لہور دیگر اربوں روپے کے بینک فراڈ کے بات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے معاملات کہاں کہاں چل رہے ہیں نیشنل بینک کے نیشنل بینک جو ایک قومی بینک ہے تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ دیگر اربوں روپے کے بینک فراڈ کے بعد این بی پی کورپریٹ سیکٹر کراچی میں بغیر کسی اگریمنٹ کے ہسکول پیٹرولیم کمپنی کو ایل سی کے اگینسٹ موپلک سولہ یا سترہ ارب روپے کی سولت دی گئی ہے دی گئی تھی بلکہ اور یہ لون جو ہے یہ ڈیفارٹ ہو چکا ہے اور یوں بینک کو تقریباً بیس ہر ارب روپے کا چونہ لگایا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک عمر یہ ہے کہ جو ریسپونسیبل ہیں چونہ لگانے والے ان کے خلاف واضح انداز میں کوئی سخت کاروائی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کے برعکس اس کے برعکس ایک جو ایس ای وی پی گروپ چیف جو ہے اور ایک ای وی پی یہ دونوں مون لیگ کے دور کے بھرتی ہوئے تھے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی کاروائی کی جائے تعدیبی ایکشن ہو اور انہیں ان کے کیے کی سزا بھگت نہیں پڑے ٹرائل فیس کرنا پڑے لیکن افسوس کہ سابقہ دور حکومت کے یہ کرپٹ اناثر ان کے خلاف کاروائی جو ہمارے وزیر خزانہ کے چہیتے صدر محترم عارف عثمانی صاحب اور چیرمن بورڈ زبیر سمرو جن کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آہندہ آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ یہ کیا کیا حاصل کرتے رہے ہیں انہیں سیف ایکزٹ دینے کی پلاننگ کی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ اگر ایک ملزم کی پشت پناہی کی جائے تو پشت پناہی کرنے والے کا دامن بالعموم علودہ ہوتا ہے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اللہ حافظ